اسے پہلے آپ کو ایک بہت اچھی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں پیرس اولمپکس سے اچھی خبر آئی ہے میڈل پکہ ہونے کی خبر آئی ہے پیرس اولمپکس میں ویڈیش فوکار نے اولمپک میں میڈل پکہ کر لیا ہے فائنل میں پہنچ گئی ہو ویڈیش فوکار کشتی میں پچاس کلو گرام برگ کے فائنل میں پہنچ گئی ہو ویڈیش فوکار سیمی فائنل میں کیوبا کی پہلوان کو چٹ کر دیا پٹخنی دی، ہرہ دیا اور اب فائنل میں پرویش کر لیا ہے گرووار کو ان کا مقابلہ ہونا ہے ویریش پوگارٹ کا فائنل مقابلہ گرووار کو ہوگا اور اولمپک میں پہلی بار محلہ پہلوان فائنل میں ہیں اولمپک کے فائنل میں پہنچ گئی ہے ویریش پوگارٹ کشتی میں پجاس کلوگرام برکہ کے فائنل میں ویریش پوگارٹ نے قدم رکھ لیا ہے کیونکہ اولمپک میں اب میڈل پکا ہو چکا ہے بھارت کا کشتی میں کیوبا کی پہلوان سے مقابلہ تھا اور وینیش نے یہاں پر دعو احسا لگایا یہ چاروں کھانے چت ہو گئی کیوبا کی پہلوان اور وینیش پھوکات نے رکھ لیا ہے اب سیمی فائنل کے بعد فائنل میں قدم آئیے تیز رفتار میں خبریں دیکھتے ہیں پنامے کسان اور اس کے عدیوگ بڑھانے کی بات کہی سیم نے عدیمیوں سے کہا ہے کہ مدیپردیش آپ کو بلا رہا ہے الگ الگ پرکار کے انڈسٹری ہے ہم چھوٹے چھوٹے اسطحان پر جا کر عدیوگوں کو بڑھائے سیم نے مدیپردیش عدیوگ درشن عدیوگ بھارتی کی کتاب کا بھی موچن بھی اس موقع پر کیا میں مدیپردیش کی سرکار کا ناتے ترس نشید روپ سے کہہ سکتا ہوں جیسے یاشوشوی پردھان منتری نے نیڑے کہ ہم سب آنے والے سمیں میں پانچ سال میں بھارت کو دنیا کی تیسری عرث بیوستہ میں بدلیں گے تو یہ تیسری عرث بیوستہ بدلنے میں جیسے مدیپردیش بھی اس میں سے ایسے بڑے بڑے راجوں کا بڑا یوگدان رہے گا اور یہ کیول کہنے سے نہیں ہوگا یہ آپ کے اور ہماری محنت کرنے سے ہوگا نشید بھروسہ ہے ہم اور آپ مل کر کے بدلتے دور میں اس بھومی کا کا نربحن کریں گے مجھے اس بات کی پرسنتہ ہے لگاتا اور ہماری سرکار کے کٹھن کے بعد ہم نے اس دسا میں بہت سارا کام بھی کیا ہے ساگر میں نو بچوں کی دیوار گرنے سے ہوئی دردناک موت کے بعد سکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی سرکشہ کو لکھر پرشاسن الٹ پر ہے سب ہی سکولوں کو اپنے بیلڈنگ کے بہتر رکھ رکھا اور بیلڈنگ کے جر جر استیتی کے بارے میں وہاں سے ککشاؤں کو شفٹ کرنے کے دیشہ نردیش کلیکٹر نے دی دیا ہے پرانے بھوپال اس نے جہانگیریہ سکول کی عمارت پرانی ہونے کے کاراں پوری طرح سے جر جر ہے ہمارے سہیوگی نے اسکول کا جائزہ لیا دیکھئے ذرا کیا چل رہا ہے ساگر میں دیوار گرنے سے ہوئی نو بچوں کی دردناک موت کے بعد پرشاشن الٹ ہو گیا ہے بھوپال میں بھی کلیکٹر اور دلہ پرشاشن کے تمام ادھکاریوں نے جن پرتی ندھیوں نے خراب اور جر جر امارتوں میں اسکول نہ لگانے کی ہدایت دی ہے اور ایسی بیلڈنگوں کو چنیت کرنے کی بات کہی ہے بھوپال میں قریب پیتالیس ایسے بیلڈنگ سے ایسی سکول ہیں جو پوری طرح سے جر جر ہو چکے ہیں اور جہاں پر لگاتار حاصل سے ہونے کا جو اندیشہ ہے وہ بنا رہتا ہے اس وقت ہم بھوپال کے ایک ساشکر سکول میں موجود ہیں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو حالات ہیں وہ کتنے خراب ہیں دروازے کھڑکی اکھڑ چکے ہیں جگہ جگہ سیڑن لگی ہوئی ہے کئی جگہوں پر آپ کو درارے اور جو پلاسٹر ہے وہ نکلا ہوا اکھڑا ہوا یہاں پر دکھائی دے گا نظر آئے گا دیواروں پر کائی جم چکی ہے اور دیواروں پر بہت زیادہ سیڑن ہے بھوپال میں کچھ مہینے پہلے ایک سکول کا چھپر گرنے کا بھی جو معاملہ ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور بارش کے موسم میں ایسی جو امارتیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں خطرناک ہوتی ہیں سٹوڈنٹس کے لئے بھی اور یہاں پر کام کرنے تب تک کہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ایسی جر جر امارتوں میں نہ بٹھا کر کہیں اور شفٹ کرنے کے جو ویبستہ ہے اس کو کیے جانے کی بات کی جا رہی ہے بیڈیو جنللسٹ تور کے ساتھ نیوزیٹین کے لئے بھوپال سے واسو چوریں میرے دوارہ جو ہے نگر نگم کو بھی پتر دیا گیا ہے اوپی ڈیوڈی کو پتر دیا گیا ہے ساتھ میں جلاشک شاہ دیکاری مہودہ نے بھی یہاں نیرکشن کیا تھا ان کو بھی ہم نے یہ پتر دیا ہے کہ بھوان کی سرکشہ کے لئے مرمت کارے کرایا جائے جو کہ بچوں کے ہیٹ میں ہوگا مانی مکہ منتری جی کے نردیسہ ہم نے پورا سروے کرا لیا تھا ابھی زیادہ باری سوئی تو کہیں اور بھی پانی کی پرابلمز آئی ہیں جن بھی کچھوں میں ایسی سمجھ سے ان کچھوں سے بچوں کو سفٹ کر دیا گیا ہے اور ہم ان کی مرمت بھی کرا رہے ہیں سر ایسی کتنے سکول چنیت ہوئے ہیں ابھی ہمارے لگ بھاگ پچاس کے ایراؤنڈ اسکول چنیت ہوئے تھے جس میں کوئی کوئی کچھ ایسی پرابلمز تھے اس کو ہم نے سفٹ کر دیا بتائیے بھوپال میں پچاس اسکول ایسے تھے جو جر جر تھے جن میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت تھی اب جا کر ایک حادثے کے بعد نیند کھلی ہے اور اب جا کر ویوستہ ہو رہی ہے بیتول کا زلہ اسپتال جلد ہی نجی ہاتھوں میں جانے والا ہے اور اس کا کلا ویروض شروع ہو گیا ہے سرکار بیتول زلہ اسپتال کو پی 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 یعنی کی پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ موڈ پر سنچالت کرے گی اس میں سرکاری زلہ اسپتال کے پربندھن سے لے کر کل اپلپ دھبستروں کا پچیس پیصد کوٹا نیجی ہاتھوں میں ہوگا پردیش سرکار کے سپیسلے کا سرکاری ڈاکٹر اب ویروض کر رہے ہیں اور اسے سرکاری سواس سیواؤں کے نیجی کرن کی شروعات کے علاوہ بھوشیے کے لیے خطرناک بھی بتا رہے ہیں کانگریس کا یار اوپ ہے کہ پردیش سرکار ویابم کے گھوٹالے بازوں کو بیتول کا زلہ اسپتال سوپر بیتول کے زلہ اسپتال کا آدھونکی کرنے کے لیے پچھلے کچھ ورشوں میں سرکار نے کروڑوں روپے پانی کی طرح بہا دیئے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بیتول کے زلہ اسپتال میں ہر وہ آدھونک سوویدھا اپلپد ہے جس کی مریضوں کو ضرورت ہوتی ہے روزانہ بیتول کے زلہ اسپتال میں پانچ سو سے ادھک جو مریض ہیں وہ یہاں اوپیڈے میں آتے ہیں کافی سارے مریض بھرتی ہوتے ہیں اور ادھک تر اس ورگ سے ہوتے ہیں جو نیجی اسپتالوں میں اپنا علاج نہیں کروا سکتے ہیں لیکن اس اسپتال میں کمی ہے تو صرف ڈاکٹرز اور نرسنگ سٹاف کی سرکار ان کمیوں کو دور کرنے کی بجائے اب بیتول کے زلہ اسپتال کو نیجی ہاتھوں میں سوپنے جا رہی ہے پی 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 موڈ یعنی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آگامی دنوں میں بیتول کے زلہ اسپتال کی پچیس فیزدی جو جسے داری ہے جو بیوستائیں ہیں وہ نیجی ہاتھوں میں ہوں گی سرکاری ڈاکٹروں اور نرسنگ سٹاف کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح سے سرکاری سواست سسٹم کا نیجی کرن کرنے جا رہی ہے جس کا آنے والے سمیں میں کافی دشپری نام دیکھنا کو ملے گا اور بیتول جیسے آدیواسی بہولی جلے میں لوگوں کو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا کانگریز بھی اسے ایک مدہ بنا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں اس مدے کو لے کر کے آنڈولن کرنے کی تیاری کر رہی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ویرود کے بعد کیا سرکار اپنا فیصلہ بدلتی ہے یا بیتول کا جلہ اسپطال اور سرکاری سواستہ سسٹم نیجی ہاتھوں میں سوپا جاتا ہے پری چلنے والے بیڈ ہیں پلان چل رہا ہے جو کہ مجھے تو زیادہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے ہاں کے جنتا کے لیے کیونکہ پی پی موڈ میں یہ ہے کہ ایک طرح کا ہیل سیکٹر کا ہے پرائیوٹائیزیشن کا پہلا یہ ایک بار شروعات ہے شروعات میں ایسا لگ سکتے لوگوں کو کہ بیٹر چل رہا ہے دیرے دیرے جب سسٹم ان کے ہاتھ میں چلے جائے گا ہمارا سرکاری سسٹم ختم ہو جائے گا گولیر کے بیجولی گاؤں میں ایک یوک کے ساتھ لوٹ کی واردات کے خبر سامنے آئی یوک کے ہاتھ پہر پاندھ کر اس کے 32 بھیڑ بکریوں کو لوٹے رے لوٹ گئے یوک اپنے گھر کے بعد تین شیڈ میں بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کرتے ہوئے سو رہا تھا اس دوران بگماش آئے یوک کو پیٹا ہاتھ پہر باندھے بھیڑ بکریوں کو لے کر چلتے ہوئے شکایت کے بعد پولیس پہنچی لوٹ کی گھٹنا کا معاملہ درجکار چوروں کی تلاش میں اب چھوٹ گئی ادھر درگ کے ٹرانسپورٹ نگر پردیش کی سڑکوں کا حال بیحال ہے یہاں دیش کے کونی کونی سے لوگ دیاپار کرنے آتے ہیں اس کے بعد بھی یہاں کی سڑکیں ایسی ہیں خراب سڑک کی وجہ سے آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں لوگوں کو اپنی جان کبانی پڑ جاتی ہے لیکن پرشاسن کا دھیان اس طرف نہیں کہ ہماری سوستیہ تو دیوگ میں یہ ہے کہ سوروں سے ہی ہم لوگ کر رہے ہیں کہ انفرار سٹرکچر ہونا چاہیے یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ آج کے ڈیٹ میں بھی اور دوگی کچھتر سب سے پرانا ہے بھلائی انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے جب سے یہاں پر بی ایس پی آیا ہوا تب سے ہے انڈسٹریل اسٹیٹ لیکن آج بھی اسٹریٹ لائٹ جیسے جو صوبدہ ہوتی ہے وہ آج بھی نہیں ہے اسی طرح سے کہیں پر ڈرینیج کا پرابلم ہے کہیں پر روڈ کا بھی پرابلم ہے تو انفرار سٹرکچر ہے آج دن یہاں پر ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں ڈرینیج کی پرابلم ہیں کئی ساری دقتیں ہیں اور دیکھئے سڑک کا آلیز آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سڑک ہے ٹرانسپورٹ نگر ہے یہ اور یہاں سے ٹرکوں کی آواجہ ہی ہوتی ہے بھاری سہمان ہوتا ہے اور اسے میں کوئی حادثہ ہو جائے گا اس کے لیے ذمہ دار کون ہوگا بتائیے کتنی بدحال استطیق میں یہ سڑک ہے آج دن درکھٹنا ہے ہوتی اور ٹرانسپورٹ نگر ہے ایسا علاقہ ہے جہاں پر ووٹرز تو رہتے بھی نہیں تو اس طرف دھیان دینا کوئی شاید مناسب بھی نہیں سمجھتا ہے جبکہ بہت اہم جگہ ہے یہ اتنے بڑے بڑے بہاہن یہاں پر آتے ہیں گزرتے ہیں لیکن حال دیکھی کتنا بدحال ہے اور کسی کے نیند نہیں کھل رہی ہے کوئی نئی جاگنے کے لیے تیار ہے کہ اس بیوستہ کو بدلہ جائے بڑی بڑی باتیں وکاس 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 خوب آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارا تو ایک target وکاس لیکن وکاس دیکھ لیجئے کہ وکاس کہاں ہے وکاس بھی دیکھے گا تو اس کو شرمندہ ہو جائے گا کہ اس کو اگر وکاس کہتے ہیں تو پھر کیا ہے وکاس آپ نے اب تک ایسی لوت نہیں دیکھی ہوگی اس گینگ کے نشانے پر ایک خاص چیز ہے جو بینگ کو نشانہ نہیں بناتا نہ گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہے بلکہ اس کے target پر کچھ اور ہے جس نے ایک شخص کو بندک بنایا ہاتھ پیر باندھے لوٹ کر لے گئے پھر کس بات کی لوٹ ہوئی گینگ کا کام کیا ہے اس کے target پر ہوتا کیا ہے پھر سے دیکھئے پولس کی ٹیم اس crime سیٹ پر لٹے رو کا سراغ تلاش رہی ہے فریادی پولس کے سامنے پوری کہانی بیان کر رہا ہے کیسے اسے بندھک بنایا گیا ہاتھ پیر باندھ کر کیسے لوٹ کی واردات کی گئی اجب لوٹ کی یہ گزب کہانی ہے اس گینگ کے نشانے پر ایک الگ خزانہ ہے جو نہ تو سونا لوٹتے ہیں اور نہ ہی بینک میں ڈاکہ ڈالتے ہیں بلکہ انہیں تلاش رہتی ہے ایک خاص چیز تھی پانچ جون کی راتری لگ لگ دو سے تین کے آس پاس ایک رامیس اور پال تھے کھیت میں اپنی بکرییں اور بھیڑ لکھے ہوئے تھے ان کا کہنا ہے کہ چار لوگ آئے اور ان کے ہاتھ پر باندھی ہے اور اس کے بعد جو بھیڑ تھی کسی بہان میں گھر کر لے گئے جو 28 بھیڑ اور چار بکری بتائی ہیں اب سی سی ٹی وی میں پولس اس گینگ کے سراغ تلاش رہی ہے یہاں تک کہ فریادی کو ایسی ہی باردات کرنے والے آروپیوں کے فوٹو دکھائے جا رہے ہیں کہیں اسی گینگ کا کام تو نہیں سوال ہے کہ آخر کیا لوٹا گیا دراصل اس گینگ کے نشانے پر مویشی ہوتے ہیں کبھی یہ گینگ بھیانس چوری کرتی ہے تو اس بار اس گینگ نے بھیڑ بکری کو نشانہ بنایا پوری 32 بھیڑ بکری چورا کر لوٹنگ گاڑی میں بھر کر یہ لے گئے فریادی کو ہاتھ پیر باندھ کر بندھک بنایا گیا تھا ماملا گوالیر کے بجولی گاؤں کا ہے ہم لوگ ہماری ٹیم لگی ہوئے ہیں پھولی سے جسے مہدے کے نردیسہ میں ہم لوگ CCTV دیکھ رہے ہیں اور تیکنی کا لیوی ڈینسر کے مادم سے ان کی تلاشت کر رہے ہیں چوری نہیں لٹ ہے اور جس طرح سے انہیں گھٹنا کیے تو ریکی ہوئی ہوگی تو اس پہ بھی ہم لوگ بیک ڈیٹ پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ریکی ہوئی فریادی سے پوچھ رہے ہیں وہ اس کو بھی جو یاد آرہا ہو بتاتا جا رہا ہے سبح قریب ساڑھے پانچ بجے گاؤں والوں کی آہٹ سن کر فریادی رامیشور نے شور شرابہ کیا تب گاؤں والوں نے اس کے ہاتھ پر کھولے تو لوٹ کی گھٹنا کا کھلا سا ہوا لوٹ کا پتہ چلتے ہی پولس کی ٹیم موقع ایبارداد پر پہنچی پولس ہماری اچھی کاروائی کر رہی ہے انہیں بھر ہوتا ہے بھرکری ملے نہیں آخر کہاں ہے وہ گینگ اگلا نشانہ کون ہوگا گوالیر میں سوشیل کونشک کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی مدی پردیش چھت دیزگڑ اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں اتنا ہی خبریں لگاتار چاہ رہی ہیں یاتری کانچ توڑ کر نکالا باہر سٹیشن پر مچی افرہ تفری بیتول میں سی جے آئی کو دھمکی دینے والا گرفتار آروپی نے کیا تھا جان سے مارنے کی دھمکی بھرا پوسٹ ایک دن کے بھوپال دورے پر کینڈری منتری جو تیارتی تسندھیا موکھے منتری سے کی ملاقات کیرل کے وائناڈ میں لانگس رائٹ کے بعد آٹھوے دن بھی ریسکیو آپریشن جاری حادثی میں اب تک 308 لوگوں کی ہو چکی ہے موت اتنا ہی خند میں کیدار گھاٹی میں ریسکیو آپریشن میں جوٹی سینہ نے رات بھر میں تیار کیا دوسرا ستھائی پل بھارید بارش کی وجہ سے بہ چکا ہے کیدارنات ہائیوے یوکرین کی خلاری کو ہر آ کر